سمسکار میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ککی سمودائی کے لوگ یہ سہدول ترائب کا جو اسٹیتس جو انوشوچت جنجاتی بولتے ہیں ہم بھندی میں انوشوچت جنجاتی کا جو بھارک کے سمیدھان میں one of the most powerful right ہے اس کو یوز کر کے بکٹن کاٹ کر کے جب جگہ جگہ پہ جا کر جو جوتا نیوز فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے آرجون منداجی جو Honorable Union Minister of Tribal Affairs جو ہے پارلیمنٹ پر پارلیمنٹ میں جا کر ملا اس پہ بتانے کی کوشش کی جو سچائی بات ہے کہ ککی جو جنجاتی ہے جو ککی سمودائی کے لوگ ہے وہ اسٹی سٹیتس کے قابل نہیں ہے they are not qualified for the اسٹی سٹیتس وہ انوشوچت جنجاتی کے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ککی سمودائی کے لوگ منیپور کے original inhabitants نہیں ہے وہ منیپور میں آئے تھے ایسے refusies ایسے immigrants اس کا historical record سب کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اس لیے یہ لوگ اسٹی کا درزہ نہیں مل سکتے جو اتحاسک records of منیپور ہے اور census data ہے of the British government of India اور چیتھارو کمبابا جو royal chronicles of منیپور ہے وہ record 3380 سے record ہے ہمارا وہ record میں اچھی طرح سے mention کیا گیا ہے کہ the cookies inhabiting in منیپور are all refusies and immigrants جو کی منیپور میں ہے سب refusies اور immigrants ہیں اس لیے they are not qualified for the اسٹی سٹیتس جو جسمنٹ پاس کیا گیا تھا 2011 کے پاند زنواری کو in criminal appeal number 11 of 2011 arising out of special lip petition number 10367 of 2010 in Kailash and the others versus state of Maharashtra TR Taluka PH the Honorable Supreme Court of India held that all settled tribes adivasis sell the original inhabitants of India original ہونا چاہیے انڈیا کا بھارت کا original inhabitants ہونا چاہیے اس کے بعد ہی انوسوسیت جنجاتی کا درزہ اس کو ملے گا پر cookie original inhabitants نہیں ہے اس کو سیدول ٹرائپ کا درزہ کیسے مل سکتا ہے اور ابھی مل رہا ہے اور یہ باہر سے آ کر اندر میں منیپور میں آ کر ایسے یہ آ کر fake identity بنا کے وہ لوگ انوسوسیت جنجاتی جو سیدول ٹرائپ سٹیتس جو ہے جو بھارت کا سمیدان کا very powerful right ہے اس کو use کر کے اس کو استعمال کر کے مطلب بھارت میں منیپور میں بس رہے ہیں اور اس کو ایک پاور کی طرح use کر کے جوتہ نیوز پھیلا کے سبھی جو انوسوسیت جنجاتی جو سیدول ٹرائپ کے office ہو یا کے members ہو اس پہ جا جا کر ایسا بولا گیا ہے کہ میتہی نے سیدول ٹرائپ کے اوپر جو سیدول ٹرائپ سٹیتس Alexander Mackenzie اس کا ایک پستک ہے وہ 1984 کا ایک پستک ہے وہ پیس نمبر 146 میں اسی طرح سے mention کیا گیا ہے the cookies are all the immigrants from the south اس کے پستک میں لکھا گیا ہے ایکچولی دو لیتر ہے جو 1968 کے سے جن دو لیتر میں سے ایک لیتر کو ایڈریس کیا گیا تھا under secretary settlement branch government اور منیپور کو اور دوسرا ایڈریس to the sub-divisional officer اکھرول اور sub-divisional officer تکنوپل اسی وینج اور دن دی پیٹی کمیشنر منیپور کلیرلی منشن issues کنسرنگ to the settlement of cookie refusie برما برما سے آ کر اس پہ دو لیتر میں اچھی طرح سے منشن کیا گیا تھا کہ یہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ منیپور میں large scale influx کیا گیا تھا cookie cookie refusie برما سے بہت سارے cookie refusie برما سے آئے گئے تھے منیپور میں 1968 کے پیرت میں بہت سارا cookie refusie منیپور میں آیا گیا تھا برما سے اس کا record یہ دو لیتر سے معلوم ہوتا ہے یہ under secretary کو ایک ایڈریس کیا اور دوسرا sub-divisional officer اکھرل اور sub-divisional officer technopal کا جو ایڈریس کیا گیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ cookies are refuses جو منیپور کا original inhabitant نہیں ہے تو کیسے اس کو ST کا درزہ مل سکتا ہے اس لیے اس سے ST کا درزہ نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ illegal immigrants باہر سے کسی سال پہلے آکے فیک identity بنا ST on arrival جیسے visa on arrival بولتے ہیں ہم لوگ دوسرے شہر میں جا کے ویسے ہی ST on arrival میں کی طرح وہ بہار سے بھی آیا فیک identity بنا کے آیا اس کے بعد وہ بھرک سمبیدھان کا سب سے powerful right کو use کرنے لگے اور ابھی جو سات مہینہ سے زیادہ ہو رہے ہنگشا میں یہ ST کے power کو misuse کر سبھی راجے میں جا کر پھیلا رہے کہ we are ST ہم لوگ کو بچاؤ خود ST کا درجہ جو اس پہ qualified نہیں ہے اور مہیتہ تو پہلے سے ہی ٹرائف تھا اس کے لئے میں ایک دو پوائنس بولتا ہوں census of india کے حساب سے منیپوری انڈر پروبنس آسام آدھ مین ٹائف آب منیپور کیسا ریکوارد میں 1931 کے census of india کے پیس نمبر 430 پیرا 181 میں اچھی طرح سے لکھا گیا ہے کہ منیپوری is the hindoo tribe but retaining their distinctive language and culture منیپوری لوگ کو hindoo tribe درزہ دیا کیا تھا census of india 1931 میں اس کے بعد جو imperial gazette of india provincial series eastern bengal and assam and gazette of bengal and north is india 1909 کے حساب کے record سے منیپوری میتی is one of the principal tribes of the north is india اس کے record میں سب سے معلوم ہوتا ہے کہ میتی میتی tribe ہے پر یہ بھارت کے سنبیدان آنے کے بعد 1951 میں بھارت کا سنبیدان جب نکلا تھا اس timing میں میتی کو سیدل tribe کا درزہ نہیں ملا گیا جو اچھلی میں پرمپارک سمودائے ہے اس کو اس درزہ ملنا چاہیے اور جو کوکی سمودائے ہے اور باہر سے آئے ہوئے illegal immigrants ہے وہ اس کو اس درزہ سے نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ درزہ کو misuse کر بہت سارے wrong information fabricated history disputed history پھیلا رہے ہیں پلیس سپورٹ منیپور لیس سپ منیپور فور پیس زل زل سانتی آئے منیپور میں اور جو سمودائی کی لرائی ہے بول کہ یہ کثور قدم نہیں اٹھائے جا رہا ہے اس کو کثور قدم اٹھا کے جو باہر سے آئے ایک ایک اگریشن کو رکھنے کے لیے جل سے زل کرنا چاہیے ہمیشہ منیپور سپورٹ میں ہو کلچر میں ہو ہمیشہ نام لے کر آتا ہے ابھی تک لے کر آ رہا ہے تو اس کو بچائیے باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ کو جو منیپور کو توڑنا چاہتا ہے بھارت کو توڑنا چاہتا ہے اس کو نکال کے سانتی فریر سے لے کر آتے ہیں میں بولنا چاہتا ہوں